محمد وآل محمد وآل محمد وآل فرمائیں محمد وآل محمد محمد و آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیبِ الٰہ العالمین ابل قاسمِ محمد سن على محمد محمد وعلى آلِهِ تَيَّبِينَ تَاهِنِ سِيَّمَا بَقِيَتُ اللَّهِ فِي الْأَرَازِينَ قَدْ اللَّهُ تَعَلَى فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ بسم اللہ الرحمن الرحیم اَمْ حَسِبْتَ اَنَّا اَسْحَابَ الْكَهَفِ بَرَّقِيمِ خامنیوں کی باوجود خدا عنہ تعالی نے ہمیں سید الشہدہ کی ذکر کی فضیلت نصیب فرمائی ہے سید الشہدہ کے فرشِ عذا پر بیٹھنے کا موقع نصیب کیا ہے اللہ سے دعا کرتے ہیں خدا یا مرتِ دموں تک ہمیں اہلِ بیتِ اتحار کے چانے والوں میں قرار فرمائا ان کے تابداروں میں قرار فرمائا قیامت تک ہماری تمام نسلوں کو ان کے جانساروں میں قرار فرمائا انشاءاللہ ان کے وارس کی نصرت اور اس راہوں میں شہد کرتے ہیں سید الانبیاء شہدت نصیب فرمائا ہے تمام ناؤں کی قبولیت کے لیے مرغمین کے درجات کی بنندی بیماروں کے شفاہ کے لیے درود کریں محمد وعال محمد اللہ ما صل على محمد وعجل فردوں دین اعبین میں انسانوں کی تربیت کا جو ایک تریخکار اختیار کیا تریخکار کسی جبر کے ذریعے نہیں تھا اس میں کوئی پابندی جسمانی پابندی نہیں کی بلکہ دین نے انسان کو کچھ حقیقتوں سے عاشنا کیا اور ان حقیقتوں کو جاننے کے بعد خود بخود انسان کے اندر راستہ واضح ہو گیا کہ بھئی اس راستے پہ چلنا ہے اس میں بھلائی ہے اس پہ چلیں گے اس میں برائی آئی گی ایسے کل میں نے مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کسی کو کتنی پیاس لگ رہی ہو اگر پتہ ہو کہ پانی میں زہر ہے تو وہ نہیں پیے گا اسے پتہ ہے کہ پیوں گا تو فوراں ہی مر جاؤں گا پیاس سے تو بعد میں مروں گا دین نے بھی یہی کام کیا اس سلسلے میں دین اعبین کا بہت عجیب ایک کام تھا مجھے کہ دین نے بعض حقیقتوں کو جب لوگوں کے سامنے کھول کے رکھا تو گویا ویکیبلری چینج ہو گئی لغت تبدیل ہو گئی لوگ کسی چیز کو کچھ سمجھ رہے تھے جب دین نے بیان کیا تو پتہ جارہے تو بلکل الٹا ہو گیا یہ بہت خوبصورت ایک بیان ہے دین اسلام کا اب آپ اور میں جن آیات کریمہ کو کچھ رواجات کو ہم بچپن سے سنتے ہیں یاد ہوتی ہیں کچھ آیات کو ہم بچپن سے سنتے ہیں یاد ہوتی ہیں مثلا خاص کا جو لوگ آم فورسز کے اندر ہیں اس کے علاوہ بھی سب کو وہ آیات کریمہ یقینا یاد ہوتی ہے لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتُلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْبَاتًا بَلْ أَحْيَاءُمْ اِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ہر کس گمان بھی نہ کرنا کہ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں یہ مردہ ہیں گمان بھی نہیں کرنا اب یہ بڑا عجیب بیان ہے کہ ابھی جب میں آ رہا تھا تو ایک ڈیڈ باڈی آئی وی تھی پروردگا جس کی بھی ڈیڈ باڈی خدا مغفرت فرمائے ہیں انشاءاللہ تھا جو ہماری آنکھوں کے سامنے اس سانس نہیں لے رہا اور ممکن ہے کہ اس کا جسم کٹا کھٹا بھی ہو دشمن کی کسی حملے کی زد میں مثلا خدا نمطہ فرمائے رہا ہے ٹھیک ہے اس سانس نہیں لے رہا ہے اس کا خون بھی جسم میں شاید نہ رہا ہو آزا بھی اس کے منتشروں لیکن تم اس کو مردہ مت کھو یہ زندہ ہے بلکہ ایک معنی میں تم سے زیادہ زندہ ہے یہ تم سے زیادہ زندہ ہے اور کچھ لوگوں کو خدا نمطہل کا قرآنی خیرم انشاءاللہ تھا یہ مردہ ہیں مرے ہوئے ہیں ضرورت بھی جگہا محمد وعد محمد مولانا کی تلاوت کے وقت ایک کام تو آپ کرتے ہیں تلاوت سنتے ہیں مولانا بہت آیت منتخب کر کے لے کے آتے ہیں بہت چن کے لاتے ہیں میں کبھی اگر وقت پہ پہنچ جاتا ہوں تو مولانا کی تلاوت پہ غور کرتا ہوں کہ مولانا آج کونسی آیت چنی ہے بہت امپورٹنٹ ہے آپ بھی سنا کریں کونسی آیت آیت مولانا انتخاب کی اس میں مطلب ہوتا ہے اس میں مفہوم ہوتا ہے مولانا کی سلامتی کے لیے اب اپنی مزید توفیقات کے لیے قرآن کریم سے انس کے لیے درود بھیجے محمد وعد محمد یہ قرآن کریم کا کماد ہے کہ مثلا ہم جس کو کہہ رہے تھے کہ بھئی یہ ڈیڈ باڈی ہے مر گیا ہے خدا و نمتال فرماتا ہے یہ زندہ ہے اور بعض لوگ جن کو ہم کہتے ہیں کہ یہ یعنی سوچ ہی نہیں سکتے کہ یہ زندہ نہ ہوں زندہ ہے ایکٹیب ہے مشہور ہے طاقت بھر ہے اور خدا و نمتال فرماتا ہے کہ نہیں یہ مردہ ہے بدترین موت اس کو آئی لی ہے ہمارے حساب میں زندہ ہے صحت مند ہمارے حساب میں خدا و نمتال فرماتا ہے مردہ آئی ہے تو آیت اللہ جوادی عمری نے بڑی عجیب ایک مثال دی وہ بات وقت ایسے متضاد جملے فرماتے ہیں حقائق کو بیان کرنے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ قبرستان میں کچھ قبریں ہیں جہاں لوگ بہت اچھی زندگی گزار رہے ہیں اور ہمارے محلوں میں کچھ گھر ہیں جہاں سارے مردے پڑے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہمارے محلوں میں کچھ گھر ایسے ہیں مثلا ہمارے شہروں کے اندر کچھ گھر ایسے ہیں جو قبرستان ہیں اور قبرستان میں جو قبریں ہیں کچھ ایسی ہیں جو پورے پورے شہر آباد ہوئے ہیں یہ بڑی عجیب بات ہے تو انہوں نے کہا کئی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک گھر ہوتا ہے اس میں پورا خاندان رہ رہا ہوتا ہے در حقیقت یہ اس خاندان کا مغبرہ ہوتا ہے یہ اس خاندان کا مغبرہ ہوتا ہے کیوں پورا خاندان مردہ ہے ایک بھی زندہ نہیں اور بعض خاندانی مغبرے ہوتے ہیں آپ باری و سلام تشریف لے جائیں تو وہاں خاندانی مغبرے بنے ہوئے ہیں مثلا فنہ قبیلے کا ایک مغبر ہے مقبر بھی وہاں بیسمنٹ کے اندر بنے لیں آپ نے دیکھا ہوگا تو انہوں نے کہا کچھ گھر ہمارے زندوں کے یہ خاندانی مقبریں ہوتے ہیں اور کچھ مقبریں قبرستان کے اندر خاندانی گھر ہوتے ہیں وہ لوگ بڑے بڑے آباد ہوتے ہیں تو آیت اللہ الرزمہ بہجت کے استاد سید علی قاضی طبعہ طبعی وہ اپنے شاگردوں کو واضح سلام قبرستان کے سامنے لے جا کے کھڑا کر دیتے تھے اور کہتے تھے ان قبروں پر غور کرو کئی کئی گھنٹے کہتے تھے قبروں پر غور کرو اب وہ جو وہاں سے گزلنے والے ہوتے تھے وہ سمجھتے تھے پتہ نہیں مقبوط الحواظ قسم کا ایک آدمی ہے لوگوں کو لے جاتا ہے قبروں کے سامنے کھڑا کر دیتا ہے اور کہتا ہے قبروں پر غور کرو وہ آیت اللہ سید علی قاضی طبعہ طبعی جن کو اس زمانے میں لوگ کہتے تھے مقبوط الحواظ ہے ان کے بارے میں امام خمینی نے یہ کہا کہ وہ توحید کا پہاڑ تھے توحید کا پہاڑ تھے کیا تھا ان لوگوں کے اندر ان لوگوں کے پاس ایک خاص بصیرت تھی یعنی جس کو میں اپنی دانس ملانے کی کوشش کر رہا ہوں ان الفاظ میں کہ جس کو ہم کہہ رہے ہیں مردہ قرآن کریم فرماتا ہے زندہ جس کو ہم کہتے ہیں زندہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ مردہ ہیں اب آپ دیکھ لیجے آپ اور میں جس کو مثال کے دور پر ترقی کہتے ہیں قرآن کریم فرماتا ہے کہ یہ تو چار پائے جانوروں سے ہی بتر ہے بعض وقت اس کو ہم کہتے ہیں ترقی آفتہ ہے اس کو خداوں نے مطالب فرماتا ہے چار پائے جانوروں سے ہی بتر ہے اور جس کو ہم فقیر نادار فنا 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 تعبیر کرتے ہیں خداوں نے مطالب فرماتا ہے اس سے زیادہ دنیا میں طاقتور کوئی نہیں ہے اس سے زیادہ طاقتور کوئی نہیں ہے یہ بہت دیکھنے کی بات ہے اچھا اس سے ہمیں فائدہ کیا ہونا چاہیے ہمیں فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ میرا خیال ہے جو مجھے سامنے میں آتا ہے میں بھی اس کے بیک گراؤنڈ بھی عرض کروں گا وہ یہ ہے کہ اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا صحیح بات یہ ہے اپنے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا کل ہم یہاں نیچے بیٹھے تھے ایک سٹیپ کل بیٹھنے لگے تو بندے خدا نے کہا اوپر بیٹھنے کیمرہ فکس اوپر ہوا ہوا ہے میں کہا کل چلاتے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہوگا آپ کل کا دل جو میرا گزرایا تو اس میں مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی تو آج میں سوچا تھا ایک سوڑی اور نیچے بیٹھ جاؤں گا بندے خدا نے کہا نہیں آج اوپر بیٹھنا پڑے گا تو میں نے کہا لو ڈبل شاک مان رہا ہے مجھے میں تو آج سوچایا تھا کہ نیچے بیٹھوں گا اس نے مجھے اور اوپر چلا دیا تو حیقت یہ ہے ہم لوگ بھروسہ ہمارا اپنا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہمارا کوئی بھروسہ نہیں ہے ہم لوگ کون لوگ ہیں ہم لوگ ہیں جو راہ میں چل رہے ہیں کبھی لنگڑا کر کبھی گرے پڑے اور خدا سے کہتے ہیں خدایہ یا ایوہل امیر عزیز و احلن الظر و جینا بی بزاعت مجح اے عزیز حضرت یوسف کے باہدر حضرت یوسف کے سامنے دندم لینے پہنچے مثلا تو پیسے کم لائے تھے تو ان سے کہا قرآن کریم میں بیان کہ یا ایوہل عزیز اے عزیز اے طاقتور عزیز کا مطلب طاقتور ہوتا ہے عزیز کا مطلب محبوب بھی ہوتا ہے یا عزیز کا اصل عربی کے اندر مطلب طاقتور ہوتا ہے یا ایوہل عزیز مستنا و احلن الظر ہمیں اور ہمارے اہل خانہ کوئی شدید سختی کا سامنا جو قیمت ہم لائیں یہ بہت کم تو وزن پورا دے دے و تصدق علینا قیمت ہمیں بخش دے قیمت ہمیں بخش دے ہم نہیں کر سکتے جینا بے بضاعت مزجاہ نہیں معلوم مرتبخ ہمارے پلے ہوگا کیا جو ہم خدا کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ خدا وانمطال مدد فرمائے گا روایت میں نے آپ کی خدمت میں عج عرض کرنی ہے دروب لے جائے گا محمد وعال محمد پر آیت قرآنی میں تعمل غور و فکر بہت بڑی عبادت ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ آیا غور و فکر کرو غور و فکر کرو یہ جو کل ہم نے موضوع آپ کی خدمت میں عرض کیا عقل کی حوالے سے وی عقل کیا اور کل عرض ہوا کہ عقل ما یعبدو بھی الرحمن عقل وہ طاقت ہوتی جس سے اللہ کی بندگی ہوتی بلڈنگز انسان بناتا ہے روڈز بناتا ہے یہ سب انسان کے ایک مہارت ہے لیکن یہ وہ عقل نہیں ہے جو خدا وانمطال ہم سے کہہ رہا ہے کہ مثلا سوچتے کیوں نہیں سمجھتے کیوں نہیں تو وہ قوم جس کے لئے ہم لوگ ایک دوسرے کو میسیجز کرتے رہتے ہیں اس کے اندر نوبل پرائز ہولڈر اتنے ہیں اس کے اندر فلاں طاقت ہے اس کے اندر فلاں خوبی ہے خدا وانمطال اس قوم کا ذکر کرتا ہے فرماتا ہے کہ تم انہیں بڑا ایک کھٹا سمجھتے ہو ان کے دل پھیلے ہومیں بکھرے ہومیں منتشر ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ قوم ہے جو سوچنے سمجھنے سے محرون ہے عقل سے محرون ہے ہم کہہ رہے ہیں ان میں سب زیادہ نوبل پرائز ہولڈر ہی نہیں کے اندر ہیں اور خدا وانمطال فرماتا ہے لا یا آخرون یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں تو پھر یہ کیا کرتے ہیں نوبل پرائز مل جاتے ہیں ان کو یہ اپنی دنیا بناتے ہیں عقل کچھ اور ہے اور کل میں نے عرض کہتا اگر ہم عقل پر جائیں گے دنیا بنے گی یا نہیں بنے گی تو اللہ کا قانون ہے نبی خدا نے ہمیں وعدہ دیا ہوا ہے علیکہ بالآخرہ تاتک الدنیا صاغرہ تم آخرت کی پرواہ کرو دنیا زلیل ہو کر تمہارے پاس آئے یا زلیل ہو کر تمہارے پاس آئے اس میدان میں ان سے مت لڑیں جس میں ان لوگوں نے پہلی اپنے لئے ایج بنائی بھی ہے یہ لوگ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں یہ لوگ ہم سے یہ چاہ رہے ہیں ہم مانویت چھوڑ دیں ناؤزباللہ روحانیت چھوڑ دیں اللہ کی بندگی چھوڑ دیں ان سے آ کر لڑیں گاڑیوں کے موڈل پر گھروں کے موڈل پر ہم بھی بعض اوقات یہی کرتے ہیں مثلا ہم مقابلہ کرتے ہیں ان کے فرہ جگہ پہ یہ تھا اب ہماری جگہ پہ بھی یہ ہونا چاہیے ان کے میدان میں جا کے لڑیں گے آپ ہمیشہ پیچھے رہیں گے آپ دیکھیں آپ کا میدان کیا ہے اب اس میدان میں کام کریں باقی کا کیا ہوگا باقی خود پہ خود آئے گا اللہ نعوذ باللہ تعالی ہمیں براہے پہ تھوڑی لگائے گا اللہ ہمیں اس راہ پہ لگائے گا جس پہ مندل سب سے نزدیک ہوگی تو اگر خدا کے راستے پہ لگیں گے باقی سب کچھ خود پہ خود حاصل ہوگا اسی خاطر جب مولا تشریف لائیں گے تو انسانوں کی عقلیں کامل ہو جائیں گے سب کچھ خود پہ خود حاصل ہوگا کل عرض ہوا کہ مولا نے فرمایا مولا عرف امام امام علی موسی الرضا علیہ السلام اللہ صل على محمد عادی محمد عجل فرمایا انسان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک اس کے اندر یہ دس صفتیں نہ ہو ایک آئے کریمہ بس میں عرض کرتا چلوں ذرا میں آج دیکھ رہا تھا تو آئے کریمہ جس سے تعقل کا عقل کا ایک راستہ سمجھ میں آتا ہے اور اس سے یہ روایت سمجھنے میں بھی ہمیں اور آسانی ہو جائے گی ایک بار پھر درود دے جگہا محمد و آل محمد صورہ زمر صورہ زمر یہ صورہ بہت عجیب ہے صورہ زمر کی ایک آئے کریمہ ہے وہ کبھی موقع ملت میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا ہاں یہ ہے صورہ زمر کی آیت نمبر چہتر جو ایک دو لوگ اپنے ذہن میں رکھ لیتے ہیں یا کبھی لکھ لیتے ہیں صورہ زمر کی آیت نمبر چہتر ہے اسے میں نہیں پڑھا آپ جا کے غور کیجئے گا اس میں کیا ہے اس میں کچھ ہے ظاہر ہے ہر آیت میں کچھ ہے اس میں کچھ اور راز ہے اس کو دیکھئے گا ابھی جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ صورہ زمر کی آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ہے آیت نمبر سترہ اور اٹھارہ ایک بار پھر دروت گئے جائے گا محمد وعالی محمد صلی علی محمد وعالی محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرزیم والذین اشتنبوا تاغوت این یعبدوها وانابوا الاللہ لهم البشرہ وہ لوگ جو تاغوت کی بندگی سے اشتناب کرتے ہیں تاغوت کی جو ہمارے نعرہ لگا جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں یہ اپنے ہمارے انقلابی بچے سیاسی نعرہ لگاتے ہیں یہ تاغوت قرآن کریم نے استعمال کیا ہے یہ کوئی اسے ہمارے بچوں نے یا کسی اور کسی قوم نے نہیں بنایا ہے یہ قرآن کریم کا لفظ ہے والذین اشتنبوا تاغوت یہ جو غیر خدا کی بندگی سے اشتناب کرے تاغوت ہر وہ چیز ہے جس کو انسان خدا کی طرح چاہنے لگے اب بہت سارے لوگ قطعن ایسے ہیں جن کو خدا کی بندگی کے سوا کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس سے خدا کی بندگی کرتے ہیں لیکن بہرحال بہت سارے بندگی ایسے ہیں لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی بندگی نہیں کرتے اپنی ہوا و حبس کی بندگی کرتے ہیں جیسے خدا کہتا ہے نا یہ حرام ہے یہ حلال ہے جو بند خدا کیا کہتا ہے بند خدا کہتا ہے سمعاً وطاعتاً جو خدا نے کہا امان لیا جو خدا نے حلال کہہ دیا حلال محمد حلال اللہ کا بندہ یہ کہتا ہے نفس کی بندے کیا کہتے ہیں جو میرے دل میں آئی کی میں وہ کروں گا یہ کس کی بندے ہیں یہ نفس کی بندے ہیں اللہ کی بندے نہیں ہیں اللہ کا بندہ کیسے کہہ سکتا ہے جو میرے دل میں آئی کی میں وہ کروں گا اللہ کا بندہ ہمیشہ کہتا ہے جو میرا مالک کہہ کر میں وہ کروں گا جو خدا کہہ کر وہ کروں گا یہ جو ایوریٹیزمنٹ میں دکھاتے ہیں نا جو چاہو وہ ہو جائے یہ کرلو تو یہ جو تم چاہو گے ہو جائے گا یہ سب کا سب انحراف ہے یا تو ان کو پتہ ہے پتہ نہیں ہے تو یہ جائے لیں اور پتہ ہے تو مغرز ہے پھر تو منعرف کر رہے گی سب کو مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت سائے لوگ جو یہاں پہ یہ کر رہے ہیں ان کو نہ پتہ ہوگی وہ کیا کر رہے ہیں راستہ انحرافی ہے جو چاہوں گا میں وہ کروں گا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے جو خدا چاہے گا وہ کروں گا میں جو شریعت نے فرمان دیا وہ کروں گا پھر وہ کہیں گے وہ شریعت بہت ساری بنا لیں ایک کور ایشو ہے بندگی خدا کی دو خاصیت ہیں دو خاصیت ہیں اچھے لوگوں کی جن کو خدا کہہ رہے ہیں ان کو بشارت دو ان کو خوشخبری دے دو آپ بھی خوشخبری لینا چاہتے ہیں دو خاصیت ہیں اجتناب کریں وہ تاغوت کی عبادت سے غیر خدا کی بندگی نہ کریں بندگی خدا کی کریں خدا اور اس کا نظام ہے خدا ہے نبی ہے امام ہے انہوں نے احکام دیئے ان کی پیروی کرو یہ اللہ کی بندگی ہو گئی وَأَنَا أَبُوِ الْاَلَّهِ اور اللہ کے حضور گریہ وزاری کرتے ہیں کنیکشن ماں نبی کنیکشن اللہ کے سامنے کچھ نہ کچھ گریہ کرتے ہیں آپ کہیں گے ہم نماز پڑھتے ہیں سب لوگ نماز میں گریہ کرتے ہیں کیا نہیں اچھا چلیں یہ دیکھیں کہ ہماری زندگی میں چوبیس گھنٹے میں اللہ کے سامنے گریہ ہے کام اچھا چوبیس گھنٹے میں خدا کے ساتھ ہماری کوئی تنہائی ہے کیا آپ کہیں گے نماز نماز میں خود دیکھ لو کتنی دیر خدا کے ساتھ ایک اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہیں ایک اللہ اکبر کہہ کے خارج ہوتے ہیں پھر سے ہوتے ہیں چھوڑا انشاء رکھتے ہیں نماز ہو گئے یہ ہو رہا ہے مہاں سب انابو نہیں ہے انابہ نہیں ہے خدا کے سامنے گرگڑانا نہیں ہے کوئی نہ کوئی آپ اپنی زندگی میں ٹائم ایسا رکھیں پانچ منٹ دو منٹ ایک منٹ جس میں خدا کے سامنے گرگڑا ہے گرگڑا ہے آپ کہیں گے یہ مسنوعی آسو بہاؤ شروع میں مسنوعی بہانے پڑے دکھاوے کے نہیں دوسروں کو دکھانے کے نہیں خدا کے سامنے مسنوعی بہاؤ یہ جو ہمارے ہیں نا بھئی اگر تمہیں آسو نہیں آتے تو چہرہ رونے والا بنا لو تو لوگ سمجھتے ہیں جیسے لوگوں کو دکھانے کے لئے چہرہ بنو نہیں لوگوں کو دکھانے کے لئے نہیں خدا کو سیدو شہدہ کے خاطر آپ اپنا چہرہ غمزہ دا کر لو نہ کہ لوگوں کو دکھاؤ لوگوں سے کیا سرکارہ میں تو آپ کی اور میری زندگی میں ایک ٹائم ہونا چاہیے انعبہ اللہ کی سامنے گڑ گڑانا وہ چاہے آپ نماز کے آخری سجدے میں کر لیجئے ساری نماز پڑھ لیا آپ نے دعا تذبی سب کر لیا سجدہ آخر سجدہ شکر جس کو ہم لوگ کہتے ہیں اس میں کرنے نماز شب کی مثلا ویچر میں خنہوت میں کرنے مرضی آپ کی یوں ہی بیٹھے بیٹھے کرنے مثلا بہت ربائیات میں ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی دس مرتبہ اللہ کو اس کے اسمائے حسنہ سے پکارتا ہے اللہ سے یا اللہ یا اللہ یا اللہ دس مرتبہ تو ندا آتی ہے کہ بولو کیا چاہیے خدا کی طرف سے ندا ہے تو آپ عادت بنا لیں کہ بھئے آپ کم سے کم دن بہر میں ایک دفعہ کم سے کم تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی سے کوئی نہ دسٹرپ کرے آپ کو بچے اچھے ادھر نہ کرو جائیں آپ خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کے سامنے کہیں یا اللہ یا اللہ دس مرتبہ اور روئیں آپ کہیں گے زبردستی کرو ہاں بھائی زبردستی کرو لو کیوں رونے کا مطلب یہ ہوگا کم سے کم یہاں تک تو اللہ کی بات آواز پہنچ رہی ہے اللہ کو پہنچانا ہے ہم نے پہنچنا ہے اللہ تک انابو الاللہ دو کام کرتے ہیں یہ غیر خدا کی بندگی سے اشتناب کرتے ہیں انابو الاللہ اللہ کے حضور گریہ کرتے ہیں لَوْمُ الْبُشْرَا ان کو خوشخبریاں دے دو بَشِّرْ عَبَاد فَبَشِّرْ عَبَاد اے نبی انہیں بشارت نے آپ اہل بشارت بننا چاہتے ہیں مولونا ہمیں زیارت کیسے نبی نصیب ہوگی قرم خواب کے اندر اب بندگانِ خدا یہ نبی جاگتے جیتے جیتے جاگتے بشارت دے لیں یہ باتیں کر رہے ہیں تم خواب کی باتیں کر رہو جیتے جاگتے بشارت لو ہے لکھا بھائے سامنے میں نے آپ کی سامنے آئے پڑھی فَبَشِّرْ عَبَاد اے نبی ان کو بشارت دیں یہ کیا کرتے ہیں الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلِ یہ باتیں ساری سنتے ہیں فَيَتَّبِعُونَ عَحْسَنَا جو سب سے اچھا ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں اس کی پیر بھی کرتے ہیں باتیں صرف کرتے نہیں ہیں باتیں صرف سنتے نہیں ہیں باتوں کی پیر بھی کرتے ہیں اور ان باتوں میں جو سب سے اچھی ہوتی ہے اس کی پیر بھی کرتے ہیں یعنی مثلا وہ جو میری قوم نے کہا میں وہ کروں گا نہیں یہ بات صحیح جو میرے بابا نے کہا میں وہ کروں گا نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے میرے خاندان نے کہا یہ میں کہاں سے آگیا بولو جو حق ہے میں وہ کروں گا ہاں بعض وقت حق وہی ہوتا ہے جو میرے قبیلے نے کہا وہی ہوتا ہے جو میرے اجداد نے کہا وہی ہوتا ہے جو میرے خاندان نے کہا یہ ایک علیدہ مسئلہ ہے اساس پیروی کی کیا ہے حق جہاں حق ہوتا میں وہ چلوں گا یہ جو اچھے لوگ ہیں ان کی ایک خاصیت کیا ہو گئی انہوں نے اللہ کی علاوہ کسی کی بندگی نہیں کی دوسری بات یہ اللہ کے سامنے انعابہ کیا تیسری بات اس کے نتیجے میں ان کو ایک quality مل گئی انہیں quality مل گئی کیا quality مل گئی یہ باتیں سب کی سنتے ہیں ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے سب سے اچھا کون سا اس میں سے بڑی quality اس کو فرقان کہتے ہیں distinguish کر لیتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے یہ کہاں سے آئے ان کے پاس یہ quality چونکہ انہوں نے انہوں نے عبودیت کی ہے اللہ کی اللہ کے حضور گرگڑائیں اس لیے میں کیا رہوں گرگڑائیں پھر ہماری قوم غلط فیصلے نہیں کرے گی جب باہر بھار ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں یہ نہیں کریں گے اگر ہمارے اندر انعابہ ہو اللہ کے سامنے گرگڑانا ہو کتنی دفعہ ہم لوگ کہتے ہیں یہ ہماری قوم نے کیا کر دیا یہ ہماری قوم نے کیا کر دیا جو بھو گے وہ کٹو گے جب انعویٰ نہیں کرو گے تو یہ ہوگا کرو اللہ کے سامنے گرگڑاؤ بچہ ہوگی تو فرمایا کہ انہوں نے تاقوت کی بندگی سے اشتنات کیا اللہ کے حضور گرگڑائے یہ بڑے اچھے لوگ ہیں ان کو خوشخبریاں دیتے ہیں اے اللہ کے نبی یہ کیا کرتے ہیں یہ باتیں سب کی سنتے ہیں یہ قولیٹی ان کے اندر آگئے یہ سنتے ہیں لیکن سب سے اچھی کی پیروی کرتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے دی انہوں نے اللہ کی بندگی کی تھی اللہ کے حضور گرگڑائے تھے اللہ نے ان کو ہدایت دے دی وَأُلَِٰكَ هُمْ أُلُّ الْأَلْبَابِ یہ ہیں صاحبانِ آقل یہ ہیں صاحبانِ آقل آقل کہاں سے آتی ہے ایم آئی ٹی کی ڈگری سے آتی ہے اوکسپورڈ اور ہارورڈ اور سٹینفورڈ کی ڈگری سے آتی ہے اس سے ٹیکنالوجی آ سکتی ہے آقل کہیں اور سے لانی پڑے کی ٹیکنیک آ سکتی ہے کسی فن کے اندر ایکسپورڈیز آ سکتی جس کا میں مخالف نہیں ہوں لیکن آقل کہاں سے آئے گی آقل اسٹینفورڈ نہیں دے گی آقل آپ کو سجدوں میں ملے گی آقل آپ کو گرگڑانے سے ملے گی ورنہ کیا ہوگا ورنہ ہم آئی ٹی کا سکولر ہوگا اور دنیا کے بترین ظالموں کے لئے اسلحے بنائے گا بے اترین یونیورسٹی کا مینجر پلا پلایاں ملے گا جو دنیا کے ظالموں کو یہ بتائے گا کہ باقی قریبوں کی جیب سے کیسے نکالا جا سکتا ہے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے یہ ہی ہو رہا ہے ہم سب کو نظر آ رہا ہے یہ جو جملہ مشہور تھا نا کہ لوگوں کو پڑھا لکھا کر دو تو یہ کرپشن ختم ہو جائے گا یہ انتہائی فضول بات ہے پڑھا لکھا ہونا بہت ضروری ہے اس سے کرپشن ختم نہیں ہوگا جو دنیا کے بترین کرپشن ہوتے ہیں وہ دنیا کے پڑھے لکھے ترین لوگوں نے کیا ہوتے ہیں اس پہ کون سا ڈاؤٹ ہے مثلا ابھی یہاں پہ بیٹھ کر ان کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مثلا امریکن ہسٹری کے اندر جو شاید سب سے بڑا کرپشن کارپریٹ لیویل کے اوپر تھا وہ اینڈرون کا تھا اس کے اندر ماسٹر ایکسپرٹس موجود تھے ایک آنٹنٹ جو ان کے ساتھ مل کر ڈراما کر رہے تھے تو ڈھائی سو لوگ تھے جو ان کی اس ڈپائٹمنٹ کے اندر جو اس ساری کمپنی کو چھے عرب سے زیادہ کوئی نقصان دیکھ کر چلے گئے پتہ نہیں ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ کی زندگیاں برباد کر گئے اوڈھائی سو لوگ کو کوئی نقصان نہیں ہوا میں نے خوب اپنا کم آیا دنیا کے پڑھے دکھے قرین لوگ تھے یہ جو بڑی چوریاں ہوتی ہیں یہ جاہل کرتے ہیں سپڑھے لکھے لوگ کرتے ہیں تو ہم پڑھے لکھے کے مخالف ہیں نہیں ہم کہہ رہے ہیں پڑھو عقل کہیں اور سے آتی ہے عقل کہیں اور سے آتی ہے اس عقل کو لانے کی کوشش کرو پس آئے کریمہ نے ہمارے سامنے واضح کیا کہ بھئی اللہ کی بندگی کرو انعبہ کرو خدا کے سامنے اس سے تمہیں کو بشارت مل رہی ہے بشارت کیا مل رہی ہے تمہیں خدا ایک quality دے گا اور وہ quality ہوگی کہ تم ساری باتیں سنوگی اور اس میں حق اور باطل کو تشخیص دے دوگے اور فرمایا یہ عقل ہے دروت بھیجے محمد وعالی محمد تبرکن میں عربی جو مولا عارف امام نے ارشاد فرمائی ہے اس کو بھی ارس کر دوں ایک بار پھر دروت بھیجے گا محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد فمایا ایک مرد مسلمان کی صاحب ایمان کی عقل کامل نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر دس صفتیں نہ ہو دس صفتیں ہونے چاہیے ہیں اب میں دو دو کر کے اس میں دیکھ رہا ہوں پیٹرن بنا ہوا ہے دو دو کر کے ہے شروع میں دو صفتیں ہیں پھر دو صفتیں ہیں پھر تین صفتیں ہیں اس طرح کر کے پیٹرن بنا ہوا ہے تو آج میں کوش کروں گا شروع کی دو ارس کر دیں ان میں جو چار صفتیں شروع کی ہیں ان میں دو کا تعلق ہے لوگ مجھے کیسا دیکھ رہے ہیں اور دو کا تعلق ہے میں لوگوں کو کیسے دیکھ رہا ہوں سنگین معاملہ آئی ابھی آپ کو میں اگر ان تمام مقدمات کے بغیر ارس کروں نہ تو پہلی تبہ جب میں نے روایت پڑھی تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا اس میں گہرائی کتنی ہے پڑھ کے میں چلا گیا تو ایسی کل آگے بڑھنے لگا پھر میں کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ٹھائر کے پڑھنا چاہیے اس کو دوبارہ دیکھنے سے پھر میں دوبارہ دیکھا اللہ محفوظ کرے پوری زندگی لگا دوں گا شاید ایک روایت کے اوپر تو کام پورا نہیں ہوگا بہت مسئلہ ہے یہ اب دیکھیں آپ کتنا سادہ لگے گا ابھی البہتہ آپ کی گہرائی زیادہ ہوگی آپ کو اتنا سادہ نہیں لگا اب سمجھ جائیں گے امام نے فہم آیا کہ پہلی صفت لوگ اس سے لوگ بندے سے خیر اور نیکی کی امید رکھتے ہوں دوسری صفت دونوں بول دوں دوسری صفت سب اس کے شر سے محفوظ ہوں ظاہر ہاں تو کوئی خاص بات نہیں لگ رہی ہے نا اب میں عرض کرتا ہوں ضرور پہ جائے گا محمد و عالم عمد پہ صل على محمد محمد و عقص الفرج ہم لوگ طالبی دیم لوگ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں سیکھ ساکیب وہ عربی لغت کے اندر عرب کی عدبیات کے اندر لٹریچر کو پڑھنے میں بہت آتا ہے وہ بہت سائی اور جگہ پہ بھی کام آتا ہے اس کو ہم لوگ یہ لوگ کہتے ہیں تبادر تبادر یعنی جس کو آپ لوگ کہہ سکتے ہیں فرسٹ امپریشن فرسٹ امپریشن یعنی جیسے ہی آپ نے کسی بندے کو دیکھا اس کا فرسٹ امپریشن کیا ہے مثلا وہ بندہ آپ کو دس سال سے جانتا ہے پندرہ سال سے جانتا ہے فرسٹ امپریشن تو نہیں ہوا یہ لیکن اس کے دماغ میں آپ کے بارے میں ایک پکچر بنی ہوئی ہے اب میں آز کرتا مثلا مثلا فرسٹ کریں میں نے ایک بندے کو دیکھا جیسے ہی دیکھا میرے دل کو سکون ملا صحیح ہے تو بندے کو دیکھتے ہیں میرے فرسٹ امپریشن کیا ہے کیا مجھے اس سے کوئی ڈر ہے نہیں کیا اس کو دیکھ کے میں خوش ہوا ہوں ہاں صحیح ہے دو باتیں امام نے کہیں پہلی بات لوگ تم سے خیر کی توقع رکھیں کیا مطلب جب تمہیں دیکھیں نا تو کہیں اب کوئی اچھی بات ہونے والی ہے اب کوئی اچھا ہی آنے والی ہے دوسری بات کم سے کم اتنا تو ہو کہ لوگ تم سے شر کی توقع نہ رکھیں بس اس میں بھی امام نے دو لیول کر دیئے دونوں کو ایکسپیک کیا ہے کہ تمہارے اندر ہو اچھا یہ پرسپچن کس کا ہے لوگ تمہیں کیسے دیکھیں آگے والی دو میں ہے تم لوگوں کو کیسے دیکھو یہ میں کل عرض کروں گا یا ابھی عرض کر دوں گا پہلے اس پر رک جائیں تھوڑا سا لوگ مجھے دیکھیں تو میرے بارے میں کیا سوچیں اچھا یہ کب ہوتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب یہ میرے ساتھ کافی وقت گزار لیتے ہیں کافی وقت گزار لیتے ہیں ان کو میری زندگی میں بہت ساری چیزیں نظر آ جاتی ہیں تو مثال کے دو پر ان کو پتا ہوتا ہے یہ یہ ایسا ہے یہ ویسا ہے تو جیسے ہی مجھے دیکھتے ہیں یا تو ان کے سارے سگنل سینسرز الیٹ ہو جاتے ہیں کہتے ہیں بچوں بھائی ختمناک بندہ آ گیا ادھر ادھر ہو جاؤ ادھر ادھر ہو جاؤ ہمیں پس روایت ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو جس کے شر کے خوف سے جس کی برائی کے خوف سے لوگ اس کا احترام کریں سیدھا جہنم میں ہے یعنی اس نے نعوذ باللہ تعالی اتنی گربر کیے لوگ جیسے اس کو دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یا اللہ خیر کیا آ گیا اگر ایسا ہے فرمایا سیدھا جہنمی ہے اور امام کا محور آقل ہے امام نے آقل کے بارے میں فرمایا ہے اس کا مطلب کیا ہے اس بندے میں آقل نام کو نہیں اتنی سی بھی آقل ہوتی نا تو یہ نہیں ہوتا امام فرمایا ہے تمہیں چاہیے آقل چاہیے سب سے پہلے ان دو صفتوں پر کام کرو کیا لوگ تمہیں دیکھیں نمبر ایک تم سے توقع کریں خیر کی کوئی اچھا ہی آنے والی ہے اب کوئی آسانی آئے گی نمبر دو کم سے کم شر کی توقع نہ کریں دیکھ کے یہ نہ سوچیں بہت مسئبت آگئی ٹھیک ہے یہ آسان ہے کیا یہ کرنا ارز کرتا ہوں دروب پہ جگہ محمد وعال محمد محمد وعجل خرجم مثال عرض کرنا قدیم زمانے میں ایسا تھا آج کل شاید الٹا ہو گیا ہو مجھے کہ مثلا جب باپ گھر میں داخل ہوتا تھا تو ماں بچوں کو ادھر ادھر کر دیتی تھی بیٹھا ادھر 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 ہو جاؤ کیوں تمہارا باپ آ گیا اس کا کچھ پتہ نہیں یہ اچھے موڑ میں آیا ہے برے موڑ میں آیا ہے اچھے موڑ میں آیا تو کمروں سے نکل کے سامنے آ جانا برے موڑ میں ہوں تو جہاں دھپکے ہو وہیں دھپکے رہنا ورنہ اس کا کچھ نہیں پتہ ہے کیا کرے گا صحیح ہے یہ روایت کے دو سٹینڈرڈز پر کامیاب ہو گیا یہ بندہ فیل فیل نہ کہ خیر کی کوئی توقع نہیں ہے شر کی توقع ہے فیل ہو گیا اچھے اب آپ مثال کی طور پر میں ایک میٹنگ میں کیا فرض کرے وہاں پہ پانچ چھے آدمی پہلے سے بیٹھے میں میں میٹنگ میں داخل ہوا لوگوں نے دیکھا انہوں نے کہا لو بھائی بلوہ شروع کام خراب آج کی میٹنگ گئی اس کا مطلب کیا ہے لوگ مجھے بلوائی سمجھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میرے اندر خیر نہیں ہے اندر شر آ گیا اب ہم جب لوگ کہتے ہیں تو آپ ممکن ہیں یہ کہیں مجھ سے کہ بلونا اگر معاشرہ ہی خراب ہو جائے لوگ خود شہر ہوں تو بھائی کو کیا سمجھتے ہیں پھر بھائی کو برا سمجھتے ہیں ہم اس کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم بات کر رہے ہیں عام معاشرہ ہے جس کے اندر لوگ اللہ کے بندے ہیں عام زندگی گزارنا چاہتے ہیں وہ جب مجھے دیکھتے ہیں کیا سوچتے ہیں اچھا اگر آپ اس کو صحیح کرنا ہے یا اس لیویل تک لانا ہے تو کیا کرنا پڑے گا بندے خدا کئی سال لگانے پڑیں گے کئی سال لگانے پڑیں گے ایک اور مشکل ہے وہ میں آپ کی خدمت میں اشارتاں کناہتاں یا جرت کر کے سرارتاں ارز کر دوں گا اپنے اوپر رکھ کے دروت بھیجے گا محمد و آل محمد بہت وقت ہماری ساتھی مشکل ہو جاتی ہے مثلا فرض کریں آپ نے اپنے اوپر اگلوں اپنے آپ کو تھوڑا سا رگرڈ لوں اچھا ہے تو مثال کے دور پر آپ نے ہمیں دیکھا ہم نے کہا مولانا یار بڑی کتابیں پڑھتے ہوں گے مولانا نے کل یہ بھی بول دیا کہ مثلا صبح کو اٹھو تو یہ ہوتا اس کا مطلب ہے صبح بھی اٹھتے ہوں گے آپ نے اچھی سائٹ پکڑ لی میں نے کیا اپنی ساری سائٹ صحیح کر لی ہیں کیا بھی نہیں آپ کو نظر نہیں آئی ہے انسان کیا ایک سائٹ پر جی سکتا ہے مثلا میں اپنی زندگی میں ایک خوبی کے اوپر کام کروں بس باقی کو چھوڑ دوں وہ ہی نہیں سکتا پھر میں کیسا انسان بنوں گا ایسا انسان بنوں گا جس کا ایک ہاتھ ڈائی فٹ کا ہے ایک ہاتھ پانچ فٹ کا ہے ڈس بیلنس اچھا یہ ڈس بیلنس ہماری سوسائٹی میں الہ ماشاءاللہ ہے ایک بندہ ملے گا بڑا عبادت گزار ہے امانتدار نہیں ہے ایک روپیہ دے کے دیکھو مصیبت میں آگئے ایک بندہ ملے گا امانتدار ہے کبھی عبادت سے کوئی سروکار نہیں ہے ڈس بیلنس یہ جو امام کہا رہے نا لوگ تمہیں دیکھیں خیر کی طبقوں کریں ایک سائٹ میں نہیں آپ کی کمپریہنسیو پرسنالیٹی اس کو ایڈوکیشن کی فیلم میں کہتے ہیں ہولیسٹک پوری شخصیت اس کو دیکھ کر لوگ کہیں آدمی اچھا ہے یہ بہت سخت کام ہے ایک آدمی کی زبان تاکیزہ ہوتی ہے لیکن تھنکنگ خراب ہوتی ہے ایک آدمی کی تھنکنگ اچھی ہوتی ہے زبان خراب ہوتی ہے کبھی کسی کا کچھ اچھا ہوتا ہے کبھی کسی کا کچھ خراب ہوتا ہے عاقل ایک عوضف کے مضبوط ہونے کا نام نہیں ہے یہ بلکل ایسے ایک آدمی باڈی بلڈنگ کرے اور باڈی بلڈنگ میں چیسٹ اپنا زبردست کر لے اور اندر سے شگر سے ختم ہو چکا بھئی صحت یعنی ایک آرگن کے مضبوط ہونا اس کا نام نہیں ہے صحت ایک پوری ہولیسٹک اپروچ ہے پورا انسان صحیح ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں صحت مند ہے اب یہ بتاؤ روح صحت مند کب ہوتی ہے انسان کو دیکھ کر لوگ یہ کہیں آدمی سے ہم بھلائی کی توقع کر رہے ہیں ایک آسپیکٹ میں نہیں ہو سکتا آپ کو پوری شخصیت کے اوپر کام کرنا ہوتا ہے اور امام نے اس قادر یہ پہلا جملہ جو اشارت کرنا اتنا چیلنجنگ تھا البتہ دسمیں تک پہنچ کر امام نے کہا یہ دسمیں دوہر چیلنجنگ ہے وہ تمہیں آخر میں لاکھے کاؤں گا یہ پہلا ہی سخت ہے کیوں اس میں پوری شخصیت پر کام کرنا پڑے گا ایک حصے پر کام نہیں کر سکتے اور ہمارے ایسا شیطان کیا کرتا ہے ہم ایسا شیطان یہ بلوا کرتا ہے کہ ایک حصے کے اوپر ہم کام کرتے اور وہ ہمیں بتاتا رہتے دیکھو تمہارا جیسا ایسا کوئی ہے کیا نہیں ہے تو پھر تم بہت اچھے ہو اب یہ نہیں دکھاتا کہ وہ باقی کا کیا ہوگا کہ ہم ایسا مشکل بنی بھی ہے ہم مثلا ازداری میں جاتے ہیں سیدو شہدہ کے غم میں بیٹھتے ہیں یہ ہمارا اچھا حصہ ہے بہت اچھا حصہ ہے ماشاءاللہ باقی میں کیا ہیں ایک بندہ آیا مولا چھڑے سرکار کے پاس درود پہ جگہ محمد وعالی محمد محمد وعجل اچھا یہ بھی عرض کرتا چاہوں بہت اوقات زمانے سے زمانے تک صفتیں تبدیل ہو جاتی ہیں بڑی عجیب بات ہے اس کو میں تھوڑا سا عرض کر رہا ہوں ڈائر ہے کہ مجھے کہیں بات ضائع نہ ہو جائے بات خراب نہ ہو جائے کہیں بات میں میرے پر کوئی اعتراض کرے کہ بھئی یہ کیسے ہو سکتا ہے مثلا ایک زمانے میں کسی نے امام سے پوچھا امام آپ کا چاہنے والا کون سا ہے کہا وہ جو مسجد میں آخر تک بیٹھے آپ کوئیتے ہیں حضرت مسلم بن اقیل کیسے پہچانے گئے تھے ابیداللہ اتنے زیاد کے پاس جاسوسا ہے انہوں نے کہا ہم نہیں جانتے مسلم بن اقیل کو کہا کہ دیکھو جو مسجد میں سب سے اچھا طرق طرق کی عبادتیں کر رہا ہو آخر تک بیٹھے گا احتمال کبھی مسلم بن اقیل شناکت اس نے یہ دی بدبخت چونکہ اس کا باپ تو امام کے زمانے گورنر رہ چکا تھا اس کو پتا تھا آلی کے شیعہ کیسے ہوتے ہیں یہ کلیدہ کانی کے مثلا آپ کہیں گے پھر اس کے باپ کو کیوں امام نے گورنر رکھا تھا وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں نے جواب دیا ہوگا میں اس میں نہیں جاؤں گا اس کو پتا تھا تو اس نے کہا کہ جو آلی کا نمائندہ ہے آلی کا پوتا وہ یہ ہوگا صحیح ہے اب مولا کے تک زمانہ پہنچتے پہنچتے سو سال گزر چکا ہے اب سو سال پات مولا چھڑے سا اپکار سے بندہ پوچھ رہا ہے مولا ہمارے شہر میں بہت سارے لوگ میں جو دعویٰ کرتے ہیں آپ سے بہت نصدیک ہیں مولا ہم انہیں پہچانے کیسے امام نے گویا خاموشی اختیار کی تو کہنا کہا مولا اس کی نمازوں کو دیکھیں مولا فرمیان نہیں سو سال پہلے بات تھی کہ ہاں دیکھ لو نمازوں کو اب پتا ہے کہ اب لوگ اس میں مکاری کریں گے فقہ دور آ چکا ہے چھڑے امام تک آتے آتے بہت ساری مکاریاں شروع ہو چکی ہیں اس نے کہا مولا اس کی نمازیں دیکھیں امام نے ہمانی نہیں کہا اس کا کیا دیکھیں امام فرمایا کہ اس کی امانت داری دیکھو امانت داری دیکھو امانت دار ہے یا نہیں ہے پھر ایک اور جگہ پہ فرمایا یہ دیکھو اس نے کہا نمازیں دیکھیں پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے کیسے پڑھتا نہیں کہا یہ دیکھو اول وقت پڑھتا ہے دیر سے پڑھتا ہے اول وقت پڑھ رہا دیر سے پڑھا کیا کر رہا ہے حیزہ نمو تم سٹینڈرڈ ہیں یہ اور یہ ایک معاملہ ایک دن کا نہیں ہے یہ معاملہ پوری زندگی کا ہے آقل لب بلوباب آقل لب بلوباب جو کہتے ہیں وہ بھی آقل صحیح ہے لب الباب یہ سب آقل کے ہیں آقل کیا ہے آقل جو اس معنی میں ہم کہہ رہے ہیں یہ انسان کے تقوی کا ایک رزلٹ ہے انسان تقوی اختیار کرے اللہ کے راستے پر چلے اس کے رتیجے میں خدا اس کو ایک صلاحیت دے رہا ہے اس کا نام آقل ہے اس کے لئے امام انشاءت فرمارے ہیں لوگ تم سے خیر کی توقع کریں دوسری بات کیا ہوئی شر کی توقع نہ کریں ایک بندہ ایک معاملے میں خیر دکھاتا ہے دوسری معاملے میں شر دکھاتا ہے امام کہنے نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے خیر کی توقع کریں شر کی توقع نہ کریں اب تیسی چوتھی پی میں آپ کی خدمت میں آس کر دوں کل انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے درود بھیجے گا محمد و آل محمد دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو اگر پہلے دوسرے میں نہیں سمجھ میں آ رہے تھی کہ مشکل ہے یہ آسان ہے اب میرے خیال میں کوئی مشکل نہیں ہوگی کہ کام مشکل ہے دوسروں کی کم نیکیوں کو زیادہ سمجھتا ہو اور اپنی زیادہ نیکیاں اس کے نزدیک بہت تھوڑی ہوں پہلے دو میں پرسپشن اس کا تھا میری طرف دوسرے دو میں پرسپشن میرا ہے پبلک کی سمت پہلے میں امام نے فرمایا لوگ تم سے خیر کی توقع کریں لوگ تم سے شر کی توقع نہ کریں دوسرے میں کیا فرمایا تم ان کو دیکھو تو ان کی کم نیکیوں کو بڑا سمجھو اور اپنی بڑی نیکیوں کو زیادہ نیکیوں کو تھوڑا سمجھو صحیح یہ میں دو جملے بات کی بولتی کل انشاءاللہ تیسے چوتھے بات کروں گا تھوڑا ساتھ ایک اور پائنٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر آپ کی ذہمہ تمام دروب بھیجے گا محمد وآل محمد محمد صدر علی محمد 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 میں اب اس کو تشریح کرنے کے بجائے ایک اور پائنٹ پہ آنا چاہ رہا ہوں میں اگر اس کام کو حاصل کرنا چاہتا ہوں میری سٹیٹیجی کیا ہونے چاہیے مجھے ایک والیٹی تک پہنچنا ہے اس والیٹی تک مثلا میں نے ٹارگٹ بنا لیا فرض کرنے کہ بھئی میری لائف میں اتنے سال گزر گئے ہیں مجھے نہیں پتا کتنے سال باقی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سال بھر دو سال اس پہ محنت کرو تو انشاءاللہ میں اس مقام تک پہنچ جاؤں کسی طرح سے جب میں طالب علم تھا میں نے ایک کتاب پڑھی کتاب بہت اچھی تھی تو ایک اور بندہ تھا وہ ترکی کا تھا ہمارے ساتھ ہی مدلسے میں طالب علم تھا اس نے مجھے وہ کتاب دی تھی تو میں نے اس سے کہا تو میں بہت شکریہ کتاب بہت اچھی ہے میں اس پہ محنت کروں گا ہر چپٹر پہ پانچ دن چھے دن لگاؤں گا ہسنے لگا میں نے کہا کیوں ہس رہو کہنا کہا تم نے یہی کہا نا کہ ایک چپٹر پہ پانچ چھے دن لگاؤں گے میں نے کہا ہاں کہنا کہا چھے مہینے لگا لو تب بھی نہیں ہوگا اورے میں نے کہا بندہ خدا چھے مہینے میں تو پانچ چھے دن سوچ رہا تھا پانچے دن میں ایک چپٹر میں کھڑ لوں گا کہنے گا بھول جاؤ یہ اخلاق ہے یہ فلسفہ منتق نہیں ہے یہ اخلاق ہے اس میں ایک ایک چپٹر پر چھے چھے مہینے لگیں گے اس کتاب میں چالیس کے قریب چپٹر تھے میں نے کہا بند خود ہے امیتی عمر گزر جائے گی اسی میں تو کہنے گا تم کیا سوچ رہے تھے تم کیا سوچ رہے تھے آسان نہیں ہے آپ اگر یہ سوچ جائے میں کھڑے پڑے یوں کروں گا یوں کروں گا نہیں ایسا نہیں ہوگا محنت کرنے پڑے پلان کرنا پڑے اب کیا پلان کریں اس کے لیے ایک واقعہ اس کرتا ہوں چھوٹا سا آپ کی خدمت میں بڑی عجیب بات ہے یہ ایک دوست سے میں نے سیکھی درود بھیجے گا محمد و حال محمد بند خدا ہمارے جان پہچان میں ایک صاحب اللہ کی راہوں میں کافی پیسہ لگاتی ہے دل کھول کے لگاتا ہے بند خدا تو ایک دفعہ ایسی اس کے اوپر بات چیت ہوئی میں نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ نے آپ آپ کا دل وسیع کیا الحمدللہ کہنا کہا مہرانہ ایک عجیب بات بتاؤں پھر جب میں نے بتا دیا نا کسی دکھا ایک دفعہ مجلس میں ایسی اس نے وہ مجلس سن لی میری بات ہے مجھ سے کہنا کہا کہنا کہ آپ نے میرا راست کھول دیا میں نے کہا بات صحیح آپ نے بتا ہی تھی اس نے میں نے بتا دیا اس نے کہا بات صحیح ہے بات ایسی ہے کہنا کہا مہرانہ آپ کو میں ایک بات بتاؤں جب میرے پاس شروع شروع میں پیسہ آیا نا تو میں نے اپنی شو بازی میں اللہ کے لیے لگایا تھا کہنا کہا شروع میں میرے پاس پیسہ نہیں تھا پیسہ آنا شروع ہوا جب پیسہ آنا شروع ہوا میں شو بازی کی بیٹھتا تھا کوئی کام ہو رہا ہے اس میں کہتا ہے چلو میں اتنا لگا رہا ہوں کہنے کا میرا حدف کیا ہوتا تھا لوگ ذرا دیکھیں گے میرے پاس پیسہ ہے کہنے کا کہ میں نے شعبازی کافی وقت کی یا کچھ وقت کی کہنے کا پھر ایک دن مجھے بہت شرم آئے خدا کے سامنے کہ میں خدا کو نہیں دے رہا ہوں شعبازی کر رہا ہوں وہ اس کو بھی بڑھا بڑھا کے واپس کر رہا ہے کہنے کا کہ میں نے خود دیکھا کہ میں نے اگر اللہ کی رامے لاکھ لگایا تو کسی ایسی جگہ سے جس کو میں تباقوں نہیں کر رہا تھا مجھے لاکھوں ملے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کہنے کا میں بھی تو بزنس میں ہوں مجھے بھی تو پتا ہے پیسہ کہاں سے آتا ہے کہاں سے نہیں آتا ہے ایسی جگہ سے آتا تھا جہاں سے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہنے کا میں فالم سمجھ گیا یہ خدا مجھے دے رہا ہے کہنے کا مجھے شرم آئی بند خدا نے کہاں مجھے شرم آئی کہ یار میں خدا کی خاطر نہیں دے رہا ہوں دکھاوے کیلئے دے رہا ہوں تب بھی یہ خدا میرا پیسہ واپس کیے دے رہا ہے اور بڑھا بڑھا کے دے رہا ہے تو میں احمق خدا کیلئے کیوں نہ دوں اللہ کیلئے دوں بندوں کیلئے کیوں دوں کہنے کا اُس دن سے میں نے اصول بنا لیا کہ اب میں اللہ کی راہ میں دوں گا اور خدا کوئی دوں گا بندوں کی خاطر نہیں دوں اللہ کی خاطر دوں کہہ نہیں اس کے بعد سے تو پھر کہانی کچھ اور ہے تو معاملہ ہی کچھ اور ہے آپ کو اور مجھے صفت تک پہنچنا ہے کیا کریں ایک دفعہ یہ تہہ کر لو خدا ہے تیری خاطر کروں گا مجھے لوگوں کی زبانوں کے اوپر اپنی اچھائی نہیں چاہیے کہ لوگ میری تعریفیں کریں لوگ میرے بارے میں یہ کہیں جس دن آپ اور میں یہ لوگوں سے باہر نکل آئے سمجھ لو بندگی شروع ہو گئی ہماری جو بندگی میں بہت بڑی ایک رکاوٹ ہے یہ لوگوں کا تصور ہے لوگ یہ کہیں گے لوگ یہ کریں لوگ یہ سوچیں اس نے ہمیں مروا دیا ہے امام یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ تمہارے بارے میں یہ سوچیں آپ سے یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی خاطر یہ کریں ہم سے یہ نہیں کہہ رہے کہ تم لوگوں کی خاطر یہ کرو کہ لوگ یہ کہیں گے نہیں آپ ایسے بنے کہ لوگ یہ کہیں لیکن ان کی خاطر بنے نہیں بنے آپ اللہ کی خاطر آپ دیکھئے سورہ قرآن کریم میں سورہ کا نام میں ذہن میں نہیں آرہا جب خلان دمتال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ کہا کہ انہوں نے اپنے چچا سے کہا کہ بد پرستی مت کرو اس میں تمہارا بہت نقصان ہے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ پھر میں تمہیں چھوڑا ہوں میں تمہارے صاحب نہیں رہوں گا وَلَمَّا تَزَلَهُمْ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے ان کو چھوڑا خدا فرماتا ہے ہم نے اولاد بھی دی ہم نے نبوت بھی دی ہم نے حکمت بھی دی کب دیتا ہے خدا جب آپ لوگوں کو کاٹ کر خدا کی طرف جاتے ہیں دیکھئے وہ غارے کہف کے اندر جانے والے صاحبِ کہف جو غار میں گئے خدا علمتہ فرماتا ہے جب انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو ترک کیا تو پھر خدا نے ان کو ہدایت نصیب کی یہ خدا کا ایک نظام ہے جب ہم لوگوں سے امیدیں کاٹتے ہیں صرف خدا سے جوڑتے ہیں تب خدا کی طرف سے یہ رحمتیں نازل ہوتی ہیں تو یہ جتنی باتیں ہو رہی ہیں یہ اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کہاں پر ہے اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگوں کی خاطر نہیں کی جگہ ہاں لوگوں تک آپ کی بھلائی پہنچنی چاہیے میرا شر لوگوں تک نہ پہنچے میں اپنے شر سے لوگوں کو محفوظ کروں آیت اللہ جوادی عاملی وہ جو دعائیں مانگتے ہیں نا اس نے دعا میں سے بڑی عزیب دعا مانگتے ہیں ہم لوگ زیارت کے آخر میں جب مولا کی امام وقت کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں درود بھیجے گا ان کے نام اگرامی پر تو ہم لوگ کہتے ہیں نا الامان الامان من فتن الزمان من شر الشیطان من زوال الایمان تو اس میں دو جملے لگا تھے من شرور انفسنا و سیعات اعمالنا اے خدایہ ہمارے نفس کی شر سے ہمیں پناہ دے شرور انفسنا و سیعات اعمالنا اور ہمارے اعمال کی برائی سے بھی ہمیں پناہ دے کیوں؟ دوسرے تو کیا وہ رکاوٹ کھڑی کرتے ہیں جو ہم اپنے پاؤں پر کھڑی کرتے ہیں دوسرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا لا يزرکم من زلہ اذا حتدئیتم تم ادایت پا جاؤ تو کوئی گمراہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا یہ نقصان کہاں سے آتا ہے لوگوں نے کمایا ہے تو زمین کے اوپر خشکی کے اوپر طریقے اوپر یہ فساد ظاہر ہوا ہم نے کمایا ہے ہم نے کہاں سے کمایا؟ اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کرتے ہیں خدا فرماتا ہے میری بندگی کرتے ہیں تو اس سارے پورگرام کے اندر جو ان دس صفات میں آپ کو نظر آئے گا سٹارٹنگ پوائنٹ یہ ہے لوگوں سے ہٹاؤ اپنی نظریں خدا کی طرف کما یہاں سے زندگی پھر صحیح پیٹرن جب تک لوگوں میں بھزر ہوگے معاملہ صحیح نہیں ہوں گا ہم لوگ سے کئی مشکل ہے یہ جو ہم لوگ میرے جیسے بولنے والے یہ لوگ مثلا اونچے اونچی جگہوں میں بیٹھتے ہیں لوگ ان کا اترام کرتے ہیں عزت ملتی ہے بعض دوقات دولت بھی مل جاتی ہے سارے ڈرامے ہو جاتے ہیں تو ہمیں یہی آدمی رہتا ہے کہ ہم بول کس کے لئے رہتے ہیں ہونا کیا تھا تو بعض اوقات یہ انہیں لگتا ہے یہی کہ مجلس میں لوگوں نے سن لیا نا بس اسی لئے کہا تھا نہیں اس لئے نہیں کہا تھا اس لئے خدا نے موقع دیا تھا کہ بولو تاکہ اپنے نفس کے اوپر محنت کرو سب کو ایک ہی راستے پر چلنا ہے کیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِ واحد راستہ یہی ہے قَدَفْلَحَ مَنْزَكَّاهَ وَقَدْخَابَ مَنْدَسَا اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں کوئی راستہ نہیں کہیں نہیں جائے گا کوئی راستہ مولا نے کرم کیا ہے لطف کیا ہے ہماری میرے جیسوں کی غلطیاں پر باوجود نادانیاں قفلتیں گناہ ان تمام کی باوجود خدا و نمطال نے ہم پر ایک حسان کیا ہوئے ہمیں امام حسین کا ذکر کرنے والا بنائے امام حسین کی فرش عذابیں بٹھا دی پہلے والے لوگ ایک جملہ کہتے تھے خدا ہے تیرا لاکھ لاکھ حسان پھر تو ہماری زبان سے بھی نہیں نکلتا لاکھ لاکھ حسان خدا سے اس نے ہمیں سید و شہدہ کا ذکر کرنے والا بنائے سید و شہدہ کی یاد میں رونے والا بنائے نہیں معلوم ان آسوں کی کیا قیمت ہے نہیں معلوم ان آسوں سے کیا کچھ ہوتا ہے ابھی چند دن کچھ وقت پہلے ایک بند خدا کی لاش ملی کہیں کہیں سیریا میں تھا شاید کہاں پہ تھا آٹھ سال کے بعد اس کی لاش ملی مٹی میں گرمی میں کیا گرمی عضب عضب کی گرمی ہوتی ہے وہاں پہ اس میں اس کی لاش مٹی میں پڑی رہی ہے اور جب وہ لاش آئی ہے تو چہرہ بے ایک کل فریش بے ایک کل فریش ویڈیو کے بعد دیں گے آپ پریشان ہو جائیں گی ہے بھئی یہ آٹھ سال پرانی لاش ہے آٹھ سال پرانی لاش کو فریزر میں بھی رکھو تو اتنا فریش نہیں ہوئی جتنا اس کی ریگستان میں پڑی فریش تھا عجیب بات ہے تو اس کی ماں کا انٹرویو لیا میرے خواہد میں کم کا بچہ تھا ہو کم کا رہنے والا تھا ایش مجھے یاد نہیں آ رہی ہے بھئی اس کی ماں سے انٹرویو لیا اس کی ماں سے پوچھتنا ہے بچے میں خاص بات کیا ہے یہ کیوں اس کا چہرہ اتنا خوبصورت رہا اتنی عجیب بات بتائی میں حران رہی ہے کہا یہ جب بھی امام حسین کے غم میں روتا تھا نا آنسو کپڑے سے نہیں پوچھتا تھا اپنے ہاتھ سے پوچھ کر اپنے چہرے پر مل لیتا تھا ان آنسوں میں اتنی طاقت ہیں جو دنیا دھوکے کی دنیا ہے جہاں حقیقتیں چھپی رہتی ہیں وہاں یہ آنسو اتنی طاقت دکھاتے ہیں کہ سر جانے والے جسم کو نہیں سر دیتے یہ آنسو بردخ میں کیا کریں گے یہ کہاں کہاں بہیں گے تو کیا ہوگا نہیں معلوم ہمیں ہم نے تو صرف خدا کا اتنا شکر بتایا خدایا اب میں چاہتا ہوں آپ چار آنسو بہاں ہیں یقین مانے میں جب طالب ہم بنا میں مجلسے نہیں پڑھتا تھا میں لوگوں کو دیکھتا تھا وہ مسائل پڑھتے ہیں صبح آتے ہیں میں خدا سے کہتا تھا خدایا مجھے اس قابل بنا ہے میں دو جملے پڑھوں لوگ مسائل پڑھ روائے ہیں مجھے سواب ملے گا اس کا اب مجھے واقعہ پڑھنا نہیں آتا ہے لیکن میں آپ کے سامنے چند جملے بولوں گا صرف اس منظر کو سوچتا ہے جب صحیح ہے تو شہداری حسگر کو لے کر آتا ہے موراپ نے حسگر کو لے کر بہران میں آئے اتنا عجیب معاملہ ہے یہ دو تین بس باتیں کروں گا میں محضرت چاہتا ہوں میں واقعا اس انداز میں نہیں پڑھ سکتا ہے جس طرح سے آپ لوگ معاملہ سنتے ہوں گے لیکن میں آپ سے بس اپنا چاہوں گا کہ آپ اپنا سر جھکا کر جو اپنے طور پر سوچتے ہیں نہیں مہا حسین گریب وہ سوچے میں ایک بات سوچتا تھا کہ دیکھو علی اکبر بھی تو پانی مام میں آئے تھے مولا علی اکبر پانی مام میں آئے انہوں نے کہا کہ بابا اگر یہ گھوٹ پانی جا ملتا ہے سید و شہدہ نے نئی دشمنوں سے کہا کہ میرا بیٹا مجھ سے پانی مام کر آئے علی اکبر کو نہیں کر آئے کہا اس کو تو پانی مام کر آئے علی اکبر کیلئے پانی نہیں مام کرتا علی اکبر کیلئے پانی نہیں مام کرتا اب تو جنہیں اکبر میں ایک بار پہنوں سے ہماری بہنیں بھی سننے ہوں گی ان میں سے کچھ سے میں معذر کھاؤ ابھی سے یہ تو ماں کی گھوٹ ہوتی ہے نا یہ بچے گھوٹ بہت عجیب طرح سمجھ لیتی ہے ہم تو دیکھو باپ ہیں ہم تو مردیں ہمیں نہیں پتا یہ معاملہ کیا ہوتا ہے دیکھیں یہ ماں کی گھوٹ میں اتنا عجیب اثر ہوتا ہے ایک تو ایک یہ روتا ہوا بچہ ماں کی گھوٹ میں آتا ہے نہ خاموز ہو جاتا ہے ماں کی گھوٹ کا بڑا احترام ہے اللہ کے لئے دیکھیں دوسرہ ماں کی گھوٹ کا عجیب کارنامہ یہ ہوتا ہے ماں بچے وہ گھوٹ میں لیتی ہے نا اس کو فوراں پتا چل جاتا ہے یہ بچہ سونے والا ہے یہ بچہ بھوکا ہے ڈاکٹر کہتے ہیں جب تک بچہ ماں سے پی رہا ہے نا ہمیں کوئی خطرہ نہیں ہے یہ بچہ نہیں مرے گا یہ ماں سنبھال لے گی تو علی ازغر سلام اللہ علیہ وہ اپنی ماں کی گھوٹ میں پیاس کے لئے بلک رہے تھے سیدو شہدہ نے کہا بچہ مجھے سیدو شہدہ نے بچے کو گھوٹ میں لیا تھا اب امام کی جو گھوٹ ہوتی ہے وہ وہاں سے زیادہ حساس ہوتی ہے سیدو شہدہ نے علی ازغر کو گھوٹ میں لیا سیدو شہدہ کو پتا ہے میرا بچہ کتنا پیاتا ہے سیدو شہدہ نے کوئی ہاتھوں پر ملت کیا کہا میرے بچے کو پاہی ملاو ادھر ہو بلا کا تیل چلا اب جو بچہ ہلا اب آپ کو پتا ہے اب یہ پیاس سے جائی ہلا اب یہ گھڑا گھڑا جب یہ اللہ کا گھڑا لندل سے ہور بھر بھائے اب آپ کو پتا چل گیا میرا بچہ آگری ساتھ دیا اہلا لعانہ جنبہ ہے اب کو بھی تاہل کوئی ہے انہاں سوچے سپے میں امام کی زہر میں تعجیل برما منتقی میں خون حسین منتقی میں خون حلی ازغر کے زہر میں تعجیل برما ان کی مصرات اور اس راہ میں شہدہ نصیب برما یا حسین یا حسین یا حسین اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ موسیقی موسیقی موسیقی